مہترم ناظرین ہم نے اس سے پہلے سلح رحمی کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی آج بھی اسی سلسلے کی چند باتیں بتا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے بتا ہے جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں انہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو تم سلح رحمی کرو جو تم پر ظلم کرے کوشش کرو کہ معاف کر دو سب سے بڑا سواب ہی ہے نمبر تین آپ نے فرمایا جو تمہیں نہیں دیتے انہوں کو بھی دیا کرو یہ تو ہے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی جو تم نے چاہتا ہے پسند کرتا ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر کو اللہ خوب لمبی بنا دے عمر خوب دراز کر دے خوب برکتوں سے مالا مال کر دے نمبر دو اور اس کے رسکوں کو خوب اللہ کشادہ کر دے آج دنیا میں سارے آدمی ہر انسان کی دو خواہش ہوتی ہیں خوب زندہ رہیں نمبر دو خوب زیادہ مال دولت رسک اولاد ملے تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال اولاد اور اس کی زندگی کو خوب بڑھائے خوب کشادہ کر دے خوب برکتوں سے نماز دے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے ایک نیک عمل بتاتا ہوں وہی نیکی اگر وہ اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال میں اولاد میں اور اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اضافہ کرے گا انہیں کی کیا ہے آپ نے پھر ایک جملہ فَلْ يَسِلْ رَحِمَهُ اسے چاہیے کہ اپنی رشتے داروں کے ساتھ سِلِ رَحِمِی کرے دیکھا سِلِ رَحِمِی کا دنیاوی فائدہ عجر و ثواب تو بہت ہائی ہے دنیاوی ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے مال اولاد زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گئے اسی لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال اولاد زندگی ہر نیمت سے نماز دے اور ہر وقت اللہ رب العالی نے ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی دے اولاد مال برکت دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایک سب سے بڑا راشتہ کیا ہے فَلْيَسِلِ رَحِمْهُ سِلِ رَحْمِي کرنا اسی لیے نبی الہی سرات حضرام نے دوسرے جبِرِ شَاتْ رَمَایا مرنے کے پہلے پہلے دنیاوی زندگی میں سب سے جلد تابر توڑ جس گناہ کی اللہ صدا دیتے ہیں وہ دو ہے ان دونوں گناہوں کو سنیں اگر آپ برکت چاہتے ہیں مال میں اولاد میں زندگی میں رشق میں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا ایک راستہ سلے رہنی کرنا اور اگر آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے اللہ پکر سے بچائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی صدا اللہ بہت جلد دیتا ہے وڑی تابر توڑ آخرت کا انجدار نہیں کرتا مرنے کے پہلے پہلے دنیا میں جس گناہ کی صدا اللہ سب سے جلدی دیتے ہیں وہ دو آئیں نمبر ایک قطع رحمی کرنا رشتے جاتے میں بگاڑ قطع تعلقی کرنا رشتے داروں سے لڑنا جھگڑنا تھوڑی تھوڑی بات میں رشتے داروں کے آنا جانا چھوڑ دینا خیریت نہ پوچھیں خوشی گمی میں شاملے ہی نہیں ہمارے اس سے نہیں بنتی اللہ اکبر قطع رحمی نمبر دو والبغی کسی پر ظلم اور شادتی کرنا یہ دو گناہ ایسے ہیں ناظرین کہ یہ دو گناہ کرنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اور بڑا تابر توڑ جلدی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایسے گناہ سے بچائے جو ہمارے لئے عذاب کا سبب بنے اکاب کا سبب بنے ہمارے زوال کا سبب بنے نعمتوں کے مال کی توفیق میں سے فرمائے جو ہمارے لئے سواب کا رحمت کا برکت کا سبب بنے اکول قولی حادہ واس تغفر اللہ من کل ذم واتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی